بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان عبدالجبار بھاٹیا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میرا یوٹیوب چینل محترم ناظرین اکرام گیارہ استیفوں کے بعد 35 استیفے پی ٹی آئی کے اور قبول کر لیے کہ جو راجہ پرویسر اشرب صاحب یہ کہتے تھے کہ میں فردن فردن میرے شخص میرے پاس آئیں میں وہ استیفے قبول کروں گا مگر اچانک یہ اطلاعی کے 35 استیفے منظور ہو چکے ہیں چوٹی کے 35 ارکان مصطفی قبول کر لیے گئے اور ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ ہم ان بائی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے یہ کیوں کہا یہ ذکر ہم کریں گے آپ کے ساتھ کہ 16 اکتوبر کو جو ان کے ساتھ ہشر ہوا تھا پی ٹی ایم کا اسی در سے نہیں کہا اور عصد عمر صاحب اور فواد چوری صاحب نے یہ کہہ دیا کہ اگر ان پر بائی الیکشن ہوتے ہیں کیونکہ یہ 33 میں سے دو مخصوص نشستوں پر شعظف زفر اور آلیہ حمزہ تھیں وہ تو وہاں پر الیکشن نہیں ہو سکتے باکہ 33 سیٹوں پر الیکشن ہوئے تو وہ عمران خان صاحب خود الیکشن لڑیں گے پچھلی بار بھی ایسے ہی ہوا تھا مازوائے ایک عبدالحکیم صاحب کی سیٹ کے علاوہ وہ تمام سیٹیں جیتنے والے وہ کینیڈیٹ بن گئے تھے اور پاکستان میں ایک نیا ریکارڈ بنا دیا اگر اگر اب ایسا ہوتا ہے تو پھر تو یہ 33 سیٹوں میں سے کتنی سیٹیں جیتتے ہیں یہ اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے وہ میں اگلے دنوں میں جب میرا یہ چینل زیادہ ہو جائے گا تو پھر میں اس طرح کی مزید آپ کے ساتھ پولٹیکس پہ ہی گفتگو کیا کرنی ہے لیکن آئیے اب ذکر کرتے ہیں کہ 16 اکٹوبر کو جو حشر ہوا تھا پی ڈی ایم کی جماعتوں کا اور ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی جیتی تھی وہ خوف ہے جس بنا پر پی ڈی ایم کے سرپراہ نے آج یہ کہا کہ ہم ان الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے مگر ان کے استیفے قبول ہو چکے ہیں اب اگر ان پر بائی الیکشن ہوتے ہیں کیونکہ پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے اور کے پی کے کی اسمبلی جو ہے وہ آج تحلیل کیلئے چلے گی سائن ہو چکے ہیں اس پر اب گورنر اس کو اگر ایکچپٹ نہ بھی کرے تو وہ یہ لیگل ہی ہے کہ اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر اس کو وہ ٹوٹ جانا ہے اس کے بعد پھر وہاں پر بھی الیکشن ہوں گے تو محترم ناظرین اکرام پہلے تین سیٹوں کا ذکر کر لیتے ہیں کہ جو پنجاب میں ہوئی تھی ایک تو تھی پی پی دو سو اکتالیس ملک مظفر خان جیت گئے تھے اور امان اللہ ستار باجوا صاحب یہاں سے ہار گئے تھے پی ٹی آئی یہ سیٹ جیت گئی اس کے بعد پی پی دو سو نو خانوال جہانیاں فیصل نیازی یہاں سے جیت گئے تھے چودری زیاؤر رحمان صاحب یہاں سے نون لکھے ہار گئے تھے مگر جو ایک سو انتالیس تھی یہ پی ٹی آئی کی شرک پوری صاحب کی سیٹ یہاں پر شرک پوری صاحب کے قزم ابو پکر صاحب ہار گئے تھے اور مسلم لکھ نون کے چودری افتخار بنگو صاحب یہاں سے جیت گئے تھے یہ سولہ اکتوبر کو تین سوائی الیکشن ہوئے تھے پنجاب میں جن میں سے دو پی ٹی آئی جیت گئی تھی جبکہ ایک نون لیگ جیت گئی تو قومی اسملی کی بات کرتے ہیں جو بائی الیکشن سولہ اکتوبر کو ہوئے تھے اینے دو سو سنتیس کراچی ملیر عمران خان اور عبدالحکیم صاحب کا مقابلہ تھا یہاں پر عبدالحکیم صاحب نے باتیس ہزار ووٹ لیے جبکہ عمران خان صاحب نے بائیس ہزار ووٹ لیے یوں لگا کہ جیسے مفتی بحمود صاحب اور ظلف کارلی بوٹو صاحب کا مقابلہ تھا یہاں پر شخصیت جیت گئی اور مقامی لوگوں کا جو الیکٹیپل ہوتے ہیں ان کا اثر و رسوق زیادہ نظر آئے آگے چل کر پھر بات کرتے ہیں دو سو انتالی اینے دو سو انتالیس کراچی کرنگی یہاں پر عمران خان صاحب نے یہاں سے یہ سیٹ نکال لی تھی ان کے مدے مقابل تھے سید نیر رضا صاحب ایمکو ایم سیم کا تعلق تھا وہ یہ سیٹ ہار گئے اینے 157 ملتان مہربانو یہاں پر یہ سیٹ چھوڑی تھی ان کے بھائی نے یہاں پر یہ مہربانو ہار گئی اور علی موسیٰ گلانی صاحب سید یوسف رضا گلانی صاحب کے بیٹے جیت گئے پیپس پارٹی ان الیکشنوں میں دو سیٹے لینے میں کامیاب ہوگی تھی یہ بہت بڑی بات تھی لیکن یہاں پر بائی کارٹ کی آئیت جو تھا ان کا عبدالقفار ڈوگر صاحب وہ کیونکہ مہابنے خصوصی تھے اور پی ڈی ایم کے مشترکہ میدوار علی موسیٰ گلانی صاحب تھے اس کے بعد اینے 108 فیصلہ بعد فرق حبیب صاحب کی یہ سیٹ تھی تو وہ یہاں پر 99841 ووٹ لے عمران خان صاحب نے اور عبدالعبد شیرلی صاحب چودری شیرلی صاحب کے بیٹے 75266 ووٹ لے کر یہاں سے ہار گئے اگر بات کی جائے اینے 35 پشاور کی عمران خان صاحب نے یہاں پر 69972 ووٹ لیے تھے جبکہ ان کے مدے مقابل اے ان پی کے غلام احمد بلور صاحب تھے جنہوں نے 34724 ووٹ لیے تھے اینے 22 مردان یہاں پر عمران خان صاحب نے ووٹ لیے تھے 76681 ان کے مدے مقابل تھے جمعیت علماء اسلام کے مولانا محمد قاسم صاحب جنہوں نے 68181 ووٹ لیے اینے 24 دو چار صدا یہاں پر عمران خان صاحب نے لیے تھے ووٹ 78589 جبکہ ان کے مدے مقابل صفاندیار ولی اعمل ولی اعمل ولی تو یہاں پر امیدوار تھے ان کے دادا اور پردادا عبدالغفار ولی خان اور صفاندیار ولی اور ان کے پھر آگے جو یہاں پر اس وقت ان کے فرزند ہیں ان کے بیٹے ہیں اور سربراہ ہیں پارٹی کے وہ ہیں اعمل ولی خان انہوں نے لیے تھے 68356 ووٹ تو آخری ہلکہ تھا وہ تھا ننکانہ صاحب کا یہ تھا اینے 118 ننکانہ صاحب یہاں پر عمران خان صاحب نے لیے تھے 901103 ووٹ جبکہ ان کے مدے مقابل تھی وہ شزرہ منصب علی خر صاحبہ جنہوں نے لیے تھے 78024 ووٹ یوں اس کے بعد ایک اور سیٹ پر بھی بعد میں وہاں پر الیکشن ہوئے وہاں سے بھی سرحد سے عمران خان صاحب جیت گئے تھے تو یوں عمران خان صاحب نے وہاں پر یوں سمجھے کہ کلین سویپ کیا جو 16 اکتوببر 2022 کو الیکشن ہوئے تھے جو اس طریفے اکسپٹ کیے تھے اب شاید یہی خوف ہو پی ڈی ایم کو کہ اگر دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں تو پھر اس پر عمران خان صاحب دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں اور دوبارہ جیت جاتے ہیں تو پھر ہمارا کیا ہوگا لیکن جو کہ behind the door باتیں ہو رہی ہیں وہ یہی ہو رہا ہے کہ شاید جنرل الیکشن ہو جائیں کوئی بات چیت چل رہی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سارا جو سسٹم ہے یہ کسی ایک سطح پر آ کر کٹھا ہو جائے اور پھر جو نئے الیکشن ہوں گے وہ آپ سب کو پتہ چل جائے گا کہ اب کیا ہوتا یوں جنرل الیکشن کا محول تو بن چکا ہے کیونکہ پنجاب اور کے پی کے میں اب نوے دن کی اندر اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں اگر پروگرام اچھا لگا ہو میری یہ کمنٹ سیکشن میں مجھے آ رہا دیجئے گا اور میں آپ کی رائے سے مزید اپنے پروگرام کو بہتر کر سوں گو گا تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نئے ویلوگ میں تب تک کے لئے خدا حافظ اپنا رکھئے خیال